قدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا گویا ان کا جسم اس طرح تھا اس طرح ترطازہ تھا کہ جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے یہاں تک کہ خون بھی غشق نہیں ہوا تھا اور خون خشریانوں میں اسی طرح جاری تھا کہ ذرا سی قدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی یہ واقعہ غزوہ عہد کے تقریباً پچاس سال بعد کا ہے جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور یا نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی اسی طرح شہدہ کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن عبی ربی رضی اللہ عنہ کو ایک کبر میں دفن کیا گیا یہ ان کے چچہزاد بھائی تھے بعض لوگ اپنے شہدہ کو عہد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لائے جائے اور مدانِ عہد میں ہی دفن کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ عہد کے شہدہ کے بارے میں فرمایا میں ان سب کا گواہ ہوں جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی عالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی غزوہ عہد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جابر کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے لیکن ذات حق نے تمہارے باپ سے روگ روگ کلام فرمایا اور فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ سے دنیا میں لوٹاؤں انہوں نے عرض کیا پروردگار جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہدہ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازہ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ اور اے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی مقرب ہے انہیں رزق بھی ملتا ہے آزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے اس عورت کا شوہر باپ اور بھائی اس لزوہ میں شہید ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا اللہ کا شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عورت نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہے ہر مسئیبت ہیچ ہے یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں غزوہ عہد میں حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا جہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی لوگوں نے اسے کارٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کارٹو نہیں پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آگ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتیلی سے اس کی جگہ پر رکھتی پھر یہ دعا پڑی اے اللہ ان کی آگ کو ان کے غصر اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے چنانچہ یہ دوسری آگ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی عزت قطادہ رضی اللہ عنہ کو کبھی آگ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی اس آگ پر کبھی کسی تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیبست ہو گیا وہ فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدبت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مسام بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا جنگ کے دوران ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا دونوں نے جھنڈا بائی ہاتھ میں پکڑ لیا جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈے کو تھام لیا اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سورہ آل عمران آیت 144 جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے اس کے بعد حضر مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے غرص جا قطب ہوئی اور شہدہ کو دفر کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہدہ اور ان کے عزیزوں کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے دل و زرنج اور غم کو مٹا دے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے عزیز عود میں ستر کے قریب مسلمان شہید ہوئے مرنے والے مشرقوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں وہ کل عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے پوشی سے بغلے بجانے لگے ان لوگوں نے نبی اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ کل عباد بھی کہے مثلا وہ کہتے پھرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوذ باللہ صرف حکومت کرنے کے شوقین ہے آج تک کسی نبی نے اس طرح لقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اپنے ساتھیوں کو بھی بروایا تو عاز اللہ نبی کہتے دوبارہ جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانے نہ گواتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے جن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہے کیا یہ کلبہ نہیں پڑتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بے شک کرتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں اب ان کی ظاہر ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے ان کے دلوں میں جو قینہ اور فساد ہے وہ سرم نے آ گیا ہے اس لکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور و ہری طور پر ہی کرے مجھے اس کے قتل کی ممارک کر دی گئی ہے غزہ اہد کے دوسرے ہی روز صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا مسلمانوں قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ